روحاب اس سے شاپنگ مال میں آئی ہوئی تھی وہ ایک شاپ میں جلری خرید رہی تھی جب گلاس ٹوڑسے سے کوئی لڑکا نظر آیا اس کا ہلیہ دیکھ کر وہ بے اختیار ٹھٹکی تھی وہ تو اس کا ہیرو تھا روحاب شاپنگ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی میر تیزی سے قدم اٹھاتا سیڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا پولیس مال کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ بچ کر نکل جائے گا سیکیورٹی سسٹم کو خراب کر دیا تھا اب وہ کہیں سے بھی گزر سکتا تھا اب وہ یہاں سے نکلنے والا تھا اور ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ روحاب اس کے سامنے آگی ہیرو وہ اسے بہتابی سے بکا رہی تھی میر نے سر جھڑکا تب ہی اس کے نظر ریلنگ کے پار نشلے فلور پر گئی جہاں پولیس اہلکار آ چکے تھے اور اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے میر نے کچھ سوچا اور روحاب کا ہاتھ پگڑ کر ایک طرف بھاگنے لگا روحاب اس کی یہ حرکت دیکھ کر چیخنے لگی اسے سامنے میں نہیں آ رہا تھا کہ ہیرو اسے لے کر بھاگ کیوں رہا تھا اور اس کی تیز پیٹ تھی وہ لڑکھ رہا تھے اس کے ساتھ گھسیٹی ہو چلے جا رہی تھی اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کہیں وہ گر گئی تو کتنی زور کے لگے گی ہیرو یہ کیا کر رہے تھا پلیز آہستہ چلو میں گر جاؤں گی وہ گھب رہا کر بولی لیکن میر اس کی بات سن نہیں رہا تھا وہ بھاگتے ہو کسی کو کوئی میسج بھی کر رہا تھا لفٹ کے سامنے جا کر وہ ایک دم رک گیا روحاب گرنے لگی تو میر نے اسے تھام لیا وہ اس کے بازوں میں گری اس کی ساہرانہ آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی جو کہ مکنتیس کی طرح اسے ہپنٹائز کر رہی تھی اسے اپنا دماغ گھومتا ہوں محسوس ہونے لگا میر نے اس سے نظریں ہٹائی تو وہ جھرجری لے کر سیدھی کھڑی ہوئی اس کا دل جو کچھ تیرے پہلے رکا تھا اب تیزی سے دھڑکنے لگا تھا وہ میر کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی میر نے سامنے موجود لفٹ کا بٹن نبایا اور اسے لے کر لفٹ میں داخل ہو کر لفٹ بند کر دی روحاب نے میر کو بازو سے پگڑ کر اپنی طرف موڑا میر نے کون ہی موڑتے ہو بازو اس کی گردن پر رکھ کر پیچھے دھکیلا تھا اس کی کمر لفٹ کی دیوار کے ساتھ جا لگی ڈر کے مارے وہ سانس روک گئی تھی جسٹ بی کوئٹ میر نے اس روپدار لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ گیا تو روحاب نے گہری سانس لے کر خود پر کنٹرول کیا میر نے لفٹ کے بٹن پوش کیا تو لفٹ آہستہ سے اوپر کی طرف جانے لگی اوئے لڑکے تم خود کو سمجھتے کیا ہوا کیا کوئی انوکی مخلوق ہو تم اتنا عجیب ہے کیوں کرتے ہو تم اور ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے وہ میر کے سامنے آ کر نیڈر لہجے میں پوشنے لگی میر ادھر ادھر دیکھتے ہو ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں اوہ ہیلو میں تم سے بات کر رہی ہوں بولو اس کے شہرے کے سامنے چھٹکی بجاتے ہو بولی تب ہی لفٹ ایک دم ایک جھڑکے سے رکی تھی اس نے جلدی سے میر کا بازو پکڑ لیا ورنہ وہ گر جاتی یہ کیا اس نے لفٹ کے دروازے کو دیکھا جو بند تھا لفٹ آدھے رستے میں رک گئی تھی مطلب وہ خراب ہو چکی تھی اوہ کہیں لفٹ خراب تو نہیں ہوگی نا وہ پریشانی سے میر سے پوشنے لگی مر نے تنزیہ لہجے میں پوشا تو اس نے میر کو گھورا اور پھر مسکرائی تھی میر کو اس کا بدلتا روح حیران کر گیا تھا نہیں میرے ہیرو جب تک تم میرے ساتھ ہو ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں ٹھیک کہا نا وہ بڑے مزے سے بولی مگر میر نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سے جواب آتا ہی نہیں تھا ویسے تم ہر جگہ میرے پیچھے کیسے پہنچ جاتے ہو جب بھی میں خطرے میں ہوتی ہوں تم کسی جن کی طرح حاصل ہو جاتے ہو کہیں تم سچ میں جن تو نہیں نا آر یو شٹ اپ پلیز میر کو اپنے لئے جن کا لفظ پسند نہیں آیا تھا شاید روحاب اس کی بات پر ہنس پڑی میر نے اس کے مسکراتے چہرے سے نظریں شرائی تھی میں چپ نہیں ہو سکتی نا میرے لئے یہ بہت مشکل ہے اچھا بتاوا نا تم تم میری حفاظت کیوں کرتے ہو اس دن پارک میں کسی نے مجھے بے ہوش کیا تھا مجھے لگا کوئی مجھے کیڈنائپ کر رہے لیکن جب مجھے ہوش آئے تو میں اپنے کمرے میں تھی تم ہی مجھے گھر لے کر گئے تھے نا وہ اس سے پوچھنے لگی لیکن میر کچھ بھی بول نہیں رہا تھا مجھے پتا ہے وہ تم ہی تھے ہیرو تم کتنا خیال رکھتے ہو رہا میرا نا ہاؤس سویٹ وہ ستائشی لہجے میں کہہ رہی تھی کہ جب اچانک اس سے یاد آئے کہ پچھلی دفعہ میر نے اسے فائر کر کے ڈرائے بھی تھا لیکن ہیرو پچھلی بار تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ تم نے مجھ پر پسٹل تان لی اور فائر بھی کر دیا مجھے کتنا ڈر لگا تھا تمہارے اندازے سے اگر گھولی مجھے لگ جاتی تو میری تو اوپر کی ٹکٹ پکی ہو جاتی نا آپ کی بارو اسے ڈانٹ رہی تھی مگر میر اب بیچوب تھا لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی مجھے اگر تم نے مجھ پر پسٹل تانی تھی تم مجھے شوٹ کیوں نہیں کیا اور اگر تم نے مجھے شوٹ نہیں کرنا تھا تم مجھ پر پسٹل کیوں تانی وہ اپنی باتوں سے میر کے دماغ کی دہی کر رہی تھی اور تم یہ ہر وقت اپنے ساتھ پسٹل کیوں رکھتے ہو کہیں تم کوئی پولیس مین تو نہیں یا کوئی فوجی وہ بولتے ہو یک تم چونکی یا پھر تم کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہو ہے نا وہ پر جوش ہو کر چیخی اسے سیکرٹ ایجنٹ سے بہت پسند تھے نو آئی ایم اگینگسٹر میر نے اس کے تمام خوش فہمی پر پانی پھیر دیا تھا کیا کہاں گینگسٹر وہ ڈھر کر پیچھے ہٹ کر بولی تھی یس آئی اگینگسٹر اور آئی وانا کل یو ناؤ وہ اس کے قریب آتے ہو بولا تو وہ فوراں پیچھے ہٹی نہیں جھوٹ تم خواہ مہا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو نا لیکن اب میں تم سے بلکل نہیں ڈروں گی تم چاہے جو مرضی کر لو رہاب دلی ہی دل میں ڈر رہی تھی اور خود کو نیڈر بھی ظاہر کر رہی تھی آہ ریلی اس پر ذرا سا جھکتا ہو بولا تو رہاب کی زبان کو فوراں تالہ لگ گیا اس کی پلکیں اور لرز رہے تھے میر کچھ پل دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا اوکے اٹس ٹائم ٹو سلیپ بیوی وہ یہ بولا اور اس کے کچھ سمجھنی سے پہلے ہی اس کی گردن کی ایک رکھ دبا کر اسے بے ہوش کر دیا رہاب اس کے بازو میں جھول گئی تھی اس نے رہاب کو ایک بازو سے تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کان میں موجود ڈیوائز کو دبایا کلیر بی ون ایریا اسے کوئی حکم دیا تو آگے سے جواب ملا اوکے باس دوسری طرف وجدان تھا وہ بھی مال میں اس کی مدد کے لیے موجود تھا اس نے ہی لفٹ کو آدھے رستے میں روک گیا تھا اور ایک ملازم کو ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر پولیس کے سامنے اپنی مرضی کا بیان دینے پر رازی کر لیا تھا پولیس نے لفٹ چیک کرتے ہو جب اس لفٹ کے بارے میں پوچھا جس میں میر تھا تو اس ملازم نے پولیس کو یہ بتایا کہ یہ لفٹ تو صبح سے خراب پڑی ہے ہاں پولیس بیسمنٹ میں چیکنگ کرنے جا چکی تھی تو وہ وہاں سے نکل سکتا تھا لیکن روحاب کو اپنے ساتھ لے کر وہ نہیں جا سکتا تھا اس طفعہ روحاب کو کوئی اور گھر پہنچانے والا تھا شاہوی نے پسٹل ری لوٹ کی اور فائرنگ رکتے ہی اٹھ کر وہ دو لوگوں کو شوٹ کر کے گرنے پر مجبور کر دیا اور پھر دوبارہ گاڑی کے پیچھے چھپ گیا تھا کبھی اس کا فون بجا اس نے فون چیک کیا تو میر کی کال تھی اس نے جلدی سے کال پک کی شاہوی نے اسے حارون کو ان لوگوں سے بچا کر وہاں سے فوراں نکلنے کا حکم دیا تھا حارون کو کیوں بچاؤں اس نے تو غداری کی ہے ہمارے ساتھ شاہوی کو حارون پر غصہ تھا لوگ کہتے تھے کہ میر ظالم اور وحشی تھا اس کے سینے میں دل نہیں لیکن وہ بعض معاملوں میں کتنا حساس تھا یہ کوئی شاہویر صحیح پوچھتا اس نے حارون کے بچوں کی خاطر اس کی زندگی بخش دی تھی شاہویر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اوکے کہا اور فون جیم میں ڈال کر تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایک اور فائر کیا ان لوگوں نے جب اس سے پیچھے ہٹے دیکھا تو وہ آگے پڑے شاہویر پھر کوئی فائر کیے بینا الٹے قدموں لیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی کی طرف سیٹ کی طرف آیا یہاں سے ایک رستہ باہر کی طرف جاتا تھا یوشا کی آدمی نے زیادہ سے آگے ہو کر دیکھا تو شاہویر وہاں نہیں تھا جہاں وہ پہلے موجود تھا وہ بھی احتیاط ساگے بڑھنے لگے شاہویر پہلے گاڑی کی بائیں طرف تھا اب دائیں طرف آ چکا تھا اور وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے وہ بھاگنا نہیں چاہیے ہری اپ یوشا کی اسیسٹ نے کہا اور باہر جانے کے لیے والے رستے پر بھاگ اٹھے وہ لوگ شاہویر تیزی سے یوشا کی گاڑی کی طرف بڑھا حارون نے ڈرتے ہوئے تھوک نگلا تھا شاہویر نے اس کی دیانہ بلو دروازہ کھولا اور جھک کر اس کے پاؤں کی رستیاں چاکو سے کارڈ ڈالی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینجتے ہو اپنے ساتھ گھر سٹھنے لگا حارون کو تو سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ میر اسے مار کیوں نہیں رہا اس بیسمنٹ میں شاہویر کی بھی ایک گاڑی موجود تھی شاہویر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر پچھلا دروازہ کھولنے لگا اور حارون کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا اگلے ہی پل وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکال کر باہر جانے والے رستے پر ڈال دی تھی جب وہ باہر آئے تو یوشہ کے لوگ حیران رہ گئے اور اس کی گاڑی کی طرف بڑے لیکن اس نے سپریٹ تیز کر لی نیچے چھک جاؤ چل دی شاہویر نے حارون سے کہا اور اس کے نیچے ہوتے ہی ان کی گاڑی پر گولیوں کی بہت چھاڑ ہو گی تھی لیکن شاہویر نے جوابی کروائی کر کے کچھ دیر کے لیے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا گاڑی کو ایک وین کی اوٹ میں لے گیا اور وہاں سے مخالف سمت میں سڑک پر گاڑی ڈال دی تھی جب تک انہیں گاڑی کی ٹائز پر فائر کرنے کا خیال آتا وہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا ہریہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھو جلدی یوشہ کے اسسٹر نے ان سب کو حکم دیا اور خود بھی ایک گاڑی میں بیٹھ گیا کچھ لوگ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے اور کچھ دوسری گاڑی میں کچھ تیر بعد ایک ٹو وے روڈ پر دو گاڑییں شہویر کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگی تھی اور شہویر کی گاڑی لیفٹ وے میں تھی اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی اور بڑے سے ٹرالر کو اوور ٹیک کرتے ہو اس کے سامنے آگیا تھا کچھ دیر کے لیے وہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجر ہو گیا سامنے ہی کچھ فاصلے پر رائٹ وے میں جانے کے لیے رستہ تھا جہاں پر ایک وین کھڑی تھی اور گاڑی کو گزرنے کا انتظار کر رہی تھی شہویر اس وین کے پیچھے سے گزر کر گاڑی کو وین کی ایک سائٹ پر لے آیا تب ہی وین آگے بڑی تو وہ بھی اس کی اوٹ لیتا ہو اور رائٹ وے پر آ چکا تھا اگر وہ وین نہ ہوتی تو ان لوگوں نے اس کی گاڑی کو دیکھ لینا تھا لیکن وین کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے یوشہ کے آدمی جب ٹرالے سے آگے پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو تب تک شہویر کی گاڑی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا شہویر نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور مڑ کر حارون کی رہات کی رسیاں کھولی You can go now اس نے حارون کے موہ سے ٹیپ اتارتے ہو کہا اور سامنے رخ کر لیا تو حارون کو حیرت کے ایک جھٹکہ لگا اسے یقین نہیں آرتا کہ میر اسے اسے زندہ چھوڑ دے گا لیکن میر شڑ اب حارون جلدی کرو وقت نہیں سیدھا گھر چاہو اور اپنی فیملی کو لے کر کچھ دینے کے لئے انڈر بارڈ ہو جاؤ وہ یہ بولا تو حارون کو سمجھ آگئی تھی کہ میر نے اسے کیوں چھوڑا اس کی فیملی کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا اس کی بیوی ایک یتیم خانے میں پڑی تھی اور حارون اسے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شاری کرنے پر حارون کو بھی جائدہ سے الگ کر دیا گیا تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو تو اس کی بیوی بچے بے سہارا ہو جاتے میر مجھے سمجھ نہیں ہاری کہ میں کیسے تمہارا شکریہ آدھا کرو میں نے مجبور ہو کر تم سے غدداری کی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں لیکن آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا وہ شرمندگی اور احسان مندی سے بولا شاوی نے یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی حارون کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہ سکا اور پھر وہ گاڑی سے اتر گیا حازق روحاب کو بازو میں اٹھائے مال سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف پڑھ رہا تھا جب دو پولیس اہل کاروں نے اسے روک لیا یالے بھی اس کے ساتھ تھی ہے لڑکے کونوں تم اور یہ لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے ہو ایک پولیس آفیسر نے ان سے حازق ان سے حازق سے اور اس کے روحاب کے بارے میں پوچھا تھا میں حزبڑ ہوں اس لڑکی کا ہم لوگ شاپنگ پر آئے تھے تو اس کی طویت خراب ہوگی اب میں اسے ہاسپیٹر لے کر جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ راستہ چھوڑ دیں جلدی حازق نے خود کو روحاب کا شہر ظاہر کیا تو یالے کا دل ایک لمحے کو ڈوبا تھا حازق کے لہجے میں پریشانی تھی پولیس آفیسر نے اس کی بات سن کر فوراں سے چھوڑ دیا لیکن پھر کہا رکو پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ پھر چلے جانا وہ یہ بولا تو حازق نے بیزاری سے گہری سانس لی اور تم کون ہو رڑکی وہ اب یالے سے پوچھنے لگا تو یالے نے اسے سر نگاہوں سے گھورتے ہوئے ایک کارڈ بیک سے نکال کر دکھائے تو وہ حیران ہوا یالے ایک مشہور ایم این اے کے بیٹی تھی اور پورا سیکیوٹر بھی تھی وہ لوگ اس جالی کارڈ کے ذریعے یالے کے روب میں آگئے اور انہیں جانے دیا وہ پارکنگ ایریا میں پہنچے تو وجدان کاری کے قریب بھی کھڑا نظر آیا حازق کے قریب آنے پر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور حازق روحاب کو اندر بٹھاتے ہو اسے سیٹ بیلڈ لگانے لگا جبکہ وجدان علچ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو حازق کے ساتھ تھی وہ دنوں سوق ایک ایمپورٹٹ مشن پر دے تھے وہ لڑکی کون تھی اور حازق کے ساتھ کیوں تھی اس کی پرسوچ نگاہیں یالے پر جمی تھی تب ہی اچانک یالے نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو وہ گھبرا کر اب نظر پھیر گیا تھا اس لڑکی کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے سامنے والے کو گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا میں روحاب کو گھر لے کر جا رہا ہوں یالے تمہیں وجدان گھر چھوڑ دیکھا حازق یہ کہہ کر گاڑی کی ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو یالے نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سر حازق کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی اس نے خاموش نگاہوں سے وجدان کو دیکھا چلیں وجدان تیزی سے کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا یالے بھی اس کی پیچھے ہاؤگ چکی تھی وجدان نے اس کے لئے فرانڈ سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گی وجدان نے برا سبوں بناتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی سنیں میس اپنا ایڈرس تو بتا دیں وجدان یہ کہا تو یالے نے مختصر سا ایڈرس بتا دیا ڈرائیونگ کرتے ہو وجدان کی نظریں بھٹک بھٹک کر بیک ویو مرر سے اس کے ساہرانہ آنکھوں پر گئی تھی اس کی کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھیں بہت خوبصورت تھی وجدان بے ساختہ ہی ان میں ڈوبنے لگا جبکہ یالے کو بتا چل گیا تھا کہ اسے دیکھ رہا تھا یہ اس کے لئے نئی بات نہیں تھی اس کے آنکھیں ہر دل کو پار کرنے کا ہنر رکھتی تھی سوائے حازق کے وجدان اگر ان آنکھوں سے گھائل ہوا تھا تو اس کا قصور نہیں تھا یالے نے پھر بلیک گاؤگلز نکال کر آنکھوں پر لگا لی تو وجدان اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سا ہوتا نظریں پھیر کر خود کو کوسنے لگا تھا یوشہ کو دونوں جانب سے ناکامی کا سامنا کرنا بڑا تھا اس نے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میر ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر کیسے ہو سکتا تھا اگر ایک میر اصلی تھا اور دوسرا نکلی تو پھر اصلی کون سوالہ تھا کیا وہ جو حارون سے ملے آیا تھا یا وہ جو شاپنگ مال میں تھا شاہوی نے بھی جیسی پروفارمس دی تھی یوشہ کی گردن تک پہنچ گیا تھا اور اس کے اتنے سارے آدمیوں کے ہوتے ہونا صرف خود بچ کر نکل گیا بلکہ حارون کو بھی لے گیا یہ بھی کوئی عام شخص نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف شاپنگ مال کے دو تین سی سی ٹی وی کیمروں میں اسی لڑکہ ہولیہ کا لڑکہ نظر آیا تھا وہ نجانے کہاں گم ہو گیا تھا پولیس نے سارا شاپنگ مال چیک کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا سیکیورٹی سسٹم کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا سر کہیں اس نے خود ہی تو سیکیورٹی سسٹم خراب نہیں کروایا یوشہ کے اسسسٹنٹ اماد نے کہا یوشہ نے میٹنگ بلائی تھی جس میں کچھ پولیس آفیسرز اور کرائم انویسٹیگیٹرز کی ایک ٹیم تھی لگتا ہے کسی نے اس کی مدد کی تھی اگر اس کو ڈھونڈا جائے تو کام بن سکتا ہے ایک انویسٹیگیٹر نے مشورہ دیا میرے خیال سے نہیں حارون جو اس کا خاص بندہ تھا اس کے ذریعے ہم میر تک پہنچ سکتے تھے تو اس عام سے بندے سے میر تک کیسے پہنچے گئے اماد کی بات میں بھی دم تھا یوشہ نے گہری سانس لے کر غصہ ضد کیا اور ان سب کی طرف مڑا پہلے تو ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے کہ اصلی میر کون تھا پھر کوش اور سوچیں گے بلال تم نے اس بیلڈنگ کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کر لی یوشہ نے یہ کہہ کر ایک لڑکی سے پوچھا جی سر میں نے حاصل کر لی تھی بلال نے لیپ ٹاپ کو اس کی طرف مڑا اور ایک فوٹیج پلے کی جس میں شہویر میر کی روپ میں بلڈنگ کے بیسمنٹ میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر کہیں سے بھی شک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نقلی میر ہو سکتا ہے اس کا یوشہ پر حملے سے لے کر حارون کو بچا کر وہاں سے نکلنے تک کی ساری فوٹیج یوشہ نے دیکھی سڑک پر بھی کچھ دیر تک شہویر کی گاڑی کی کوریج ہوئی تھی لیکن آگے وہ کہاں گیا یہ کچھ بھی پتا نہیں چلا اس جگہ سے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھے اور وہ وہیں سے غائب ہوا تھا اوکے اب مجھے شاپنگ مال کی ویڈیو دکھاؤ یوشہ نے کہا تو بلال نے اسے شاپنگ مال کی فٹیج دکھائی جس میں میر دیسری فلور پر موجود تھا اور ایک طرف بڑھ رہا تھا اس کا حلیہ بھی بالکل ویسا ہی تھا یوشہ نے تو پریشان ہو کر اپنا سر پکڑ لیا مجھے تو لگتا ہے کہ اصلی میر حارون سے ملنے گیا تھا یہ والا نقلی ہے کیونکہ زیادہ مشکل کا سامنا اسے کرنا پڑا جو حارون سے ملنے آئے تھا یہ اس کا کوئی بندہ ہوگا جو اس کا حلیہ بنا کر حلیہ اپنا کر اپنی ہماری توجہ اصلی میر سے ہٹانے کے لئے شاپنگ مال میں آئے تھا سامیر جو کہ ایک پولیس آفیسر تھا اس نے اپنی رائے دی نہیں اصلی وہ ہے جو شاپنگ مال میں آئے تھا کیونکہ میر بہت کم لوگوں سے ملتا ہے اسے پتا تھا کہ ہم حارون کے ذریعے سے ٹرپ کر رہے ہیں تو وہ اتنا پاگل تو نہیں تھا کہ جان بوجھ کر ہمارے جال میں آ جاتا اس نے حارون سے ملنے کے لئے اپنے کسی بندے کو بھیجا تھا وہ شخص اس کا کوئی خاص بندہ تھا تب ہی تو اتنا پاورفل تھا اور میر کے لئے بھی امپورڈر تھا اسی لئے میر نے ہماری توجہ سے ہٹانے کے لئے شاپنگ مال میں خود کو ظاہر کروایا اگر وہ بعد میں سیکیورٹی سسٹم خراب کروا سکتا تھا تو پہلے والی اپنی فوٹیج بھی تو ڈھلیٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا جان بوجھ کا نہیں کیا پھر ماند یہ باتیں کہیں تو یوشہ بھی اس کی بات سن کر اس سے امپریس ہوا تھا اوکے حارون کا کچھ پتا چلا تم لوگوں کو اس دن دو اور لوگوں سے پوچھا جن کی ذمہ داری حارون کو ڈھونڈنے میں تھی نو سر اس کے تو بیوی بچے بھی غائب ہو چکے ہیں ہاں کیا کہاں یوشہ کو نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا حارون کی فیملی کی ذریعہ وہ سر ڈھونڈ سکتے تھے لیکن اب یہ اپشن بھی ختم ہو چکا تھا یہ میر تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز ہیں یوشہ بس انس کے سامنے یہ بات بڑھ بڑھا کر رہ گیا تھا روحاب اس وقت جاگ چکی تھی اور کیوٹ سا مو بنائے دھیرے سے پلکیں چھپکتی سستی سے لیٹی ہوئی تھی پھر اسے اپنی اور ہیرو کی ملاقات یاد آئی تو گہری ساز بھار کر کروٹ بدل گئی یہ لڑکا اس کی سامنے سے باہر تھا کوئی اتنا بھی ڈراتا ہے کسی کو ہر دفعہ بے ہوش کر کے مجھے گھر بیج دیتا تھا پھر اسے ہیرو کے الفاظ یاد آئی جب اس نے کہا It's time to sleep baby کتنا برا ہے ہونا ایسے بھی کوئی کسی کو سلاتا ہے کیا بندہ پر نے لوری دیتا ہے اور تم نے میری کردن بگڑ کر مجھے بے ہوش کر دیا یہ کون سا طریقہ تھا سلانے کا ہیرو وہ واقعی میری کردن دبانے والا ہے لیکن ایک یقین سا بھی تھا کہ وہ مجھے کبھی مار نہیں سکتا روحاب اپنے یقین کے پورا ہونے پر مسکرائی تھی پتہ نہیں اس نے کون سی وین دبائی تھی میری کردن کی ایک سیکنڈ میں مجھے بے ہوش کر دیا وہ اپنی کردن کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی خیر یہ تو اب کنفرم ہے نا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا اب تمہیں سے بلکل نہیں ڈروں گی چاہے وہ میری کردن پکڑ لے یا مجھ پر پسٹل تان لے میں اب بغیر ڈھرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گی اور دیکھنا ہم پھر ملیں گے ہیرو وہ اپنے ہیرو کو سوچتی ہوئی چیلنج جگہ انداز میں کہہ ری تھی جب ریا اس کے کمرے میں آئی اور روحاب تم اٹھ گئی وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی تو روحاب نے خوبصورت سے مسکراہت ریا کی طرف اچھا لی پھر اسے ایک خیال آیا کیا ریا کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ کون اسے گھر چھوڑ کر جاتا ہے ہیرو تو کتنی دفعہ سے گھر چھوڑ کر گیا تھا کیا وہ ایک دفعہ بھی کسی کی نظروں میں نہیں آیا ریا ایک بات تو بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں گھر کیسے آئی وہ پرسوچ انداز میں اپنی ماں سے پوچھنے لگی تم تمہیں تو حازق لے کر آیا تھا گھر ریا نے بڑے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا کیا کہا وہ حازق ہاں اور کون مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے ریا مجھے تو ہیرو نے گھر لے کر آنا تھا نا وہ کہاں سے آ گیا وہ غصے سے بڑھ بڑھائی ہیرو کون ہیرو ریا نے بھی تجسس سے پوچھا ترہاب گڑھ بڑھا کر اپنا سر نہ محل آ گئی تھی نہیں ریا کوئی نہیں ویسے تم حازق کو جانتی ہو کیا وہ علج کر الٹا سوال کرنے لگی جانتی ہوں وہ ارتسام بھائی کا بیٹا ہے what ارتسام انکل کا بیٹا ہے وہ روحاب سخت حیران ہو کر پوچھنے لگی ارتسام انکل تو اتنے شریف اور اچھے تھے اور حازق تو ان سے بلکل ڈیفرنٹ تھا ہاں بھائی وہ ان کا بیٹا ہے مگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا اس لئے اب ہم سے بہت کم ملتا ہے لیکن بچپن میں وہ ہمارے گھر آتا تھا بہت اچھا اور شریف بچہ ہے تم دونوں اکھٹے کھلتے بھی تھے تمہیں کچھ یاد ہے ریا کچھ یاد آتے ہو بول رہی تھی اور روحاب مو کھولے سے دیکھ رہی تھی حازق بچپن میں اس کے ساتھ کھلتا تھا اس کے قریب تھا تب ہی اب فرینک ہونے کی کوشش کرتا تھا لیکن روحاب جب پانچ سال کی تھی تو ایک برے واقعے کی وجہ سے اس کی یاد داشت چلی گئی تھی جو ابھی تک ریکوور نہیں ہو سکی تھی لیکن اسے نائٹ میرز ضرور آتے تھے چھوٹی عمر میں یاد داشت جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس کا ذہن ابھی ہی کچھا ہی تھا ریا اور عالم شاہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ ہی اس کے ماں باپ ہیں یہ داشت ختم ہونے کی وجہ سے وہ وقتی طور پر انہیں پہچان نہیں سکی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کو اپنے پیرنٹس مان لیا تھا اب تو اسے یہ بھول بھال بھی گیا تھا کہ کچھ ہوا تھا ویسے بھی بڑی عمر میں بچپنٹ ٹھیک سے یاد نہیں رہتا لیکن ریا مجھے کچھ یاد کیوں نہیں کہ حاضرک میرے ساتھ کھلتا تھا وہ اس لیے روحاب کی تم زندگی کے پہلے پانچ سال بھول چکی ہونا ریا نے اسے جواب دیا تو وہ بولی تو کیا وہ میری یاد داشت کھونے کے بعد کبھی ہمارے گھر نہیں آیا نہیں پھر وہ کبھی نہیں آیا ریا نے اسے جواب دیا تو وہ بولی تو پھر اب وہ میری زندگی میں واپس کیوں آیا ہے میرور شاہویر کو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب حارون نے انہیں کال کر کے اس ملنے کا کہا تھا اس کے لہجے نے انہیں سب بتا دیا تھا پھر بھی شاہویر نے اسے ملنے کی حامی بھر لی تھی لیکن وہ اتنا بے وکوف نہیں تھا کہ یوں ہی یوشا کے جال میں پھنس جاتا ان دونوں نے پہلے پوری پلاننگ کی تھی میر خود حارون سے ملنے جانا چاہتا تھا لیکن شاہویر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا حارون سے ملنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ یہ نہ کر پاتا وہ ہر بار میر کا رول پلے کرتا تھا صرف اس لیے کہ میر تک کوئی پہنچ نہ سکے اب اسے یوشا سے ملنے کی اجازت کیسے دیتا وہ میر کے لیے وہاں کی صورتحال کو کابو کرنا مشکل نہیں تھا پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو سکتی تھی شناخ چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے میر کو سب سے بڑا خطرہ شناخ کھلنے کا ہی تھا تب ہی شاہویر حارون سے ملنے خود گیا تھا اس نے جو جگہ ملنے کے لیے سلیٹ کی تھی وہاں خفیہ کیمرے پہلے سے لگا دیا گئے تھے اور اپنی گاڑی بھی ایک وہاں پہنچا دی تھی یوشہ کے تیس چالیس اسلاح بردار بندے وہاں آئے تھے لیکن وہ پھر بھی نہیں کھمرایا تھا اور میر کے روپ میں وہاں چلا گیا تھا اور میر نے پھر خود کو ایک شاپنگ مال میں ظاہر کروایا وہ جان بوجھ کر سی سی ٹی وی کیمرے میں آیا تھا ورنہ وہ اتنی آسانی سے کسی کے نظروں میں آ جاتا یہ کیسے ہو سکتا تھا اور پھر وہاں وجدان بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھا اس نے ہی سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کیا تھا اور لفٹ کو بھی اسی نہیں ایک ملازم کے ذریعے بند کروایا تھا ادھر شہویر بھی حارون کو لے کر بچ نکلا اور ادھر وہ بھی اتنی پولیس فورس ہونے کے باوجود مال سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا اب وہ دونوں میر کے آفس میں موجود تھے اور نیکس پلان کو ڈسکس کر رہے تھے یوشہ اب آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا لیکن میر نے اس سے اب پرسلیں نمٹنے کا سوچ لیا تھا اس نے یوشہ کے قریبی ساتھی کو خرید لیا جس کے ذریعے وہ اس کے پلان سے ہر وقت آگاہ ہو سکتا تھا اس نے بتایا تھا کہ پھرحال تو یوشہ اسی الجن میں پھنسا ہے کہ اصلی میر کون ہے اور نکلی میر کون میر کو ٹریک کرنا تو ابھی بہت دور کی بات ہے سو وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا اس کی ہٹ لس میں تیسرا نمبر اسرار خان کا تھا جس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی مشکوک نہیں ملا تھا شہویر نے ہر طرح سے اس کا ریکارڈ چیک کر لیا تھا وہ کلیر تھا لیکن میر اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا اس نے اسرار خان کی جاسوسی کے لیے معاویہ کو اس کی کمپنی میں بھیج دیا تھا پھر اس کی ہٹ لس میں دوسرا نمبر فخر تراب کا تھا اس کی جاسوسی کے لیے شہویر، حاجب اور ایبک اس کے اسسسٹنٹ تھے اور سب سے منٹ ٹارگٹ ایجے تھا جسے وہ فی الحال مار بھی نہیں سکتا تھا اسے ابھی صرف اپنے جال میں پھسانا چاہتا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لیکن اس کی پہلی ترجیح روحاب کی حفاظت کرنا بھی تھا ہر قسم کے خطرے سے وہ اس کے لیے بہت ضروری تھی اور کیوں ضروری تھی یہ تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا رابل معاویہ کی جاسوسی کرتے ہو اس کے گھر تک پہنچ چکی تھی مامو یہ تو بتائیں کہ معاویہ نے آپ کے بزنس کب سے جوائن کیا وہ بظاہر عام سے لہجے میں پوچھنے لگی لیکن اندر سے بہت بیتابی سے ان کے جواب کی منتظر تھی ہاں بیٹے کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا ہے اس نے اور وہ بھی اس کی اتنی منت کی تب جا کر ایک پروجیکٹ میں ساتھ دینے کہ اس نے حامی بھری ہے جلال صاحب کا جواب اس کی توقع کے برقس تھا اگر معاویہ نے معاویہ کی کمپنی میں ہی کام شروع کر دیا تھا تو پھر وہ شخص معاویہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا جلال صاحب نے تو خود معاویہ کا اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے کہا تھا کچھ تو گڑ بڑھ تھی اچھا مامو کیا میں آپ کے تمام ایمپلائیز کی لسٹ دیکھ سکتی ہوں وہ کچھ سوچتے ہو بولی ہاں دیکھ سکتی ہو لیکن کیوں بس ویسے ہی نہ مجھے ایک الجن دھور کرنی تھی ابھی آپ کو میں کچھ نہیں بتا سکتی آپ پلیز مجھے وہ لسٹ دکھا دے وہ یہ بولی تو جلال صاحب نے اپنی اسسیسٹنٹ کو انٹر کامپ اور وہ فائل لے کر اندر آنے کا کہا جس میں تمام ایمپلائیز کے بارے میں تفصیلات موجود تھی اسسسٹنٹ اندر آئی تو رابیل نے جلدی سے فائل اس سے لے لی اور کھول کر چیک کرنے لگی ایمپلائیز کے نام کے ساتھ پکس بھی لگی تھی اس نے وہ شخص رہوڑنا تھا جس کے ساتھ معاویہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے باہر جا کر کسی کو معاویہ کے بارے میں اطلاع دی تھی لیکن وہ شخص اسے پوری لسٹ میں نہیں ملا تھا پھر وہ کون ہو سکتا ہے اس سے فائل بن کرتے ہیں وہ سوچا جلال صاحب نے اسے پوچھا کیوں کچھ ملا تمہیں نہیں مامو مجھے وہ نہیں ملا جس سے میں ڈھونڈ رہی تھی وہ ماہی اسی سے بولی اور پھر اسے کوئی خیال آیا اچھا آپ مجھے اس پروجیکٹ کے فائل دے سکتے ہیں جس پر معاویہ کام کر رہا ہے ہاں کیوں نہیں یہ لو انہوں نے ایک ڈرامے سے فائل نکال کر اسی دی اس نے وہ چیک کی تو اس میں بھی اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا مطلب وہ کوئی ڈیلر بھی نہیں تھا اگر ہوتا تو فائل میں اس کی انفو ضرور ہوتی لیکن یہاں ڈیلر کوئی اور تھا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اسی ڈیلر کا سیکرٹری ہو اس نے کچھ سوچ کر پروجیکٹ کے سلسلے میں ہونے والی نیکس میٹنگ کا ٹائم اور جگہ نوٹ کر لی تھی عمل بیٹھ کر کتابیں پھلائے بیٹھی پڑھ رہی تھی جب شہویر گھر میں داخل ہوا عمل کو اس کی آہٹ سنائی تھی تو اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ مچھلی تھی وہ جلدی سے بستر سے اتری تب تک شہویر بھی کمرے میں آ چکا تھا اسلام علیکم اس کے سلام کرنے کا لہجہ اتنا خوب ثورت ہوتا تھا کہ شہویر کا دل سرشار ہو جاتا اور اس کے لبوں پر چمکتی ہلکی سی مسکراہٹ شہویر کی دن بھر کی تھکن کو فوراں اتار دیتی تھی والیکم السلام شہویر گھمبی لہجے میں سلام کا جواب دیتا اس کی طرف بڑھا اور ہمیشہ کی طرف اس سے اپنے سینے سے لگایا آج آپ لیٹ آئے ہیں شاہ کام زیادہ تھا کیا وہ چہرہ اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی تو شہویر نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہو کہا تھوڑا سا زیادہ ہی تھا اور تو اس کا مطلب آپ پھر تھا گئے ہیں نا چلیں آپ یہاں بیٹھے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی ہوں وہ اسے پکڑ کر بیٹ پر بٹھاتے ہو بولی ارے نہیں میں خود پی لوں گا تم اپنی سٹیڈی کرو سٹیڈی تو میں کر چکی ہوں اب کھانا کھانا ہے آپ کے ساتھ وہ جیوتے پہنتے ہو بولی تو شہویر نے کہا کیا مطلب تم نے ابھی تک کھانا نہیں کہا نہیں نا میں آپ کے ساتھ کھانا چاہتی تھی وہ کیوٹ سے مو بنا کر بولی تو شہویر بھی مسکرا دیا اچھا چلو میں ہاتھ مو دھولوں پھر اکٹھے کھاتے ہیں وہ اٹھتے ہو بولا اس کے اٹھتے ہو بھی کمرے سے نکل گئی اور شہویر سر جھٹکتا واشرو میں چلا گیا اس کے آنے تک عمل کباب اور پلاو گرم کر کے چٹنی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی رات کو ان کا ایسا ہی کھانا ہوتا تھا البتہ صبح عمل کی فرمائش پر شہویر باہر سے روٹیاں اور سالن وغیرہ لے آتا تھا اس نے ان دونوں کا سارا دن آرام سے گزر جاتا شہویر ٹاول ٹاول سے چہرہ خوش کر کے آیا لیکن ابھی تک اس کا چہرہ گھیلا تھا عمل نے دیکھا تو مسکرانٹ چھپائی اور اس کے قریب آئی شاہ کیا آپ کو ابھی تک اپنا چہرہ خوش کرنا نہیں آتا وہ ایسے بولی جیسے خود بہت بڑی ہو شہویر نے مو بناتے ہو آستین سے چہرہ صاف کرنا چاہا لیکن عمل نے اسے روک دیا اور اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ خوش کرنے لگی شہویر بھی آنکھوں میں محبت کا سمندر لیا اسے دیکھنے لگا پتہ ہے آپ آئینے میں دیکھ کر خود کو خوش کیا کریں عمل اسے نصیحت کرتی پیچھے ہٹ گئی اوفو اتنا کون کو ایفرٹس کرے میرے پاس ویسے ہی ٹائم کم ہوتا ہے تمہیں کر دیا کرو نا وہ کرسی پر بیٹھتے وہ بولا کیوں میں کیوں کروں آپ کونسا کچھ چھوٹے بچے ہیں جو خود نہیں کر سکتے وہ بھی یہ کہتے ہو کرسی پر بیٹھ کی تو شہویر نے شہویر نے چاول سے چمچ بھر کر پہلے اس کی طرح پڑھائی آپ لے نا میں بھی کھا رہی ہوں نا کھاؤ نا بگر یہ بھی کھاؤ شہویر روب سے بولا تو عمل چپ چاپ اس سے نوالہ لے لنے لگی چلو اب مجھے بھی کھلاو شہویر کی فرمائش سن کر عمل نے جھجکتے ہو نوالہ اس کی طرح پڑھایا تو شہویر بھی مسکرا دیا تھا شہویر ایک بات کہوں آپ وہ ٹیرس کا لاغ کھول دینا میرا اتنا دل کرتا ہے وہاں جانے کا کھانے کھاتے ہو عمل کو یک دم خیال آئے تو وہ بولی نہیں دن کو کھولا تو تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے وہ اوپن پلیس ہے اور ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی وہاں نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کے نظروں میں آؤ ہاں البتہ رات کو البتہ رات کو ہم اکٹھے ٹیرس پر جا کر موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں شہویر نے نرمی سے کہا تو عمل بھی اس کی بات مان گئی اوکے پھر ابھی کھانا کھا کر چلتے ہیں کچھ تیر بعد وہ دنوں چائے کا کپ پکڑے ٹیرس پر ریلنگ کے ساتھ کھڑے باتے کر رہے تھے عمل جہرے پر معصومی لیا آسمان کو دیکھ رہی تھی جبکہ شہویر کی ساری توجہ اس کی طرف تھی وہ بول بھی کم رہا تھا عمل ہی زیادہ بولے جا رہی تھی اور اس کی چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی جبکہ شہویر گرم جائے کپ کی ختم ہی کر چکا تھا اس نے مگ ریلنگ پر رکھ کر عمل کو پیچھے سے اپنے حیثار میں لیا مگ پر عمل کی گریفت سخت ہوئی تھی وہ دھوک نگل کر رہ گی تھی جانا تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤگی نا نہ جانے کیوں وہ آج سے آج اس سے یہ بات پوچھ رہا تھا عمل کو اس کا سوال سمجھنا آیا وہ ابھی جواب دینے والی ہی تھی کہ شہویر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اس کے آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی بولو میری چان تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤگی شاہ یہ کیا کر رہے آپ وہ اس کی حرکت پر دھنگ رہی تھی کیا وہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا اس کا یہ خدشہ عمل کو برا لگا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شہویر اپنے قریبی رشتوں سے محروم رہا ہے اس کا ڈر بے جا نہیں تھا جواب دھو مجھے عمل تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤگی نا اب کی بار وہ پھر پوچھنے لگا اس کا یہ جنونی انداز وہ آج دوسری طرف دیکھ رہی تھی ورنہ تو اس کے ساتھ بہت نارمل بیہیور رکھتا تھا بلکل دوستوں کی طرح لیکن اب پتہ نہیں اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا اس کا یہ روپ عمل کے ننے سے دل کو کامپنے پر مجبور کر گیا تھا نہیں شاہ کبھی نہیں اس کی آواز اور آنکھیں دونوں بھی گئی تھی کچھ شہویر کچھ شہویر کچھ دیر اس کی پرنم آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر خود پر کنٹرول کیا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس سے اچانک کیا ہوا تھا ہی آئم سوری وہ عمل کا سر اپنی سینے سے لگا تھا شرمندگی سے بولا عمل اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر پھر سے حیرت میں بڑھ چکی تھی کیا میں نے بہت ڈرا دی تمہیں وہ اس کے بال سے ہی لاتے وہ محبت سے پوچھنے لگا ہاں ڈرائے ہیں آپ نے اور مجھے ہرٹ بھی کیا ہے اس سوال کا کیا مطلب تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بے وفائی کر سکتی ہوں آپ سے عمل خفقی سے مو پھولائے ہو اس سے پوچھنے لگی ارے نہیں یار قسم سے میرا وہ مطلب نہیں تھا پتہ نہیں بس مجھے کیا ہو گیا تھا ایک خیال ذہن میں آیا کہ اگر کبھی تم مجھ سے جدا ہوگی تو بس میں بہت ڈر گیا تھا یہ سوچ کر وہ بچوں کی طرح اپنی صفائی دینے لگا ریلیکس شاہ مجھے آپ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو مسکراتے لہجے میں بولی تو شاہویر کے لبوں پر بھی ایک دل فریب سی مسکرات مجھلی تو لگتا ہے کہ میڈم کو بھی مجھ سے محبت ہو چکی ہے مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہے وہ شوخص سے لہجے میں پوچھنے لگا تو عمل اپنی چوری پکڑی جانے پر موہ بناتی ہے اور رخ پھیر گئی تھی شاہویر نے ابھی بھی اسے اپنے بازوں میں بازوں میں سے آزاد نہیں کیا تھا چاہے پھیو میری جان ٹھنڈی ہو رہی ہے شاہویر نے یہ کہتے وہ نرمی سے اس کے سر پر بوسا دیا تھا انم کو بلو پیلس میں قید ہوئے آج پانچوں دن تھا یالے نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیئے تھے لیکن کمرے سے نکلنے نہیں دیا تھا انم نے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن یالے جیسے بلیک بیلٹ گرل سے مقابلہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی یالے کے لئے اسے قابو کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اب انم نے اسے ڈاج دے کر بھاگنے کا ارادہ کیا تھا یالے جب ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ شیشے کا ایک شوپیس پکڑ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی یالے نے اندر آنے سے پہلے ایک نظر کمرے میں دھڑائی تو انم اس کو کہیں نہ پا کر وہ فورن الٹ ہو گئی وہ احتیاط سے آگے بڑی تو اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی حرکت محسوس ہوئی وہ جلدی سے ایک طرف ہو گی اور شوپیس اس جو اس کے سر پر لگنے والا تھا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اسے پلٹ کر خوخواہ نگاہوں سے انم کو دیکھا تو انم بھی ڈر گئی وہ گہری سانس لے کر کھانا ٹیبل پر رکھنے کے لیے مڑی انم جلدی سے کھلے دروازے سے بھاگنے لگی یالے کو پتا چل گیا تھا کہ وہ بھاگ رہی ہے پھر بھی بڑے سکون سے کھانا ٹیبل پر اس نے رکھا اور بازو سینے پر بان کر پاؤں جھلانے لگی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ گارڈز انم کو گھسیٹے ہوئے کمرے میں واپس لا چکے تھے ہم ہو گیا تمہارا شوق بھاگنے کا یالے نے اس سے تنزیہ انداز میں پوچھا تو انم نے حکارت سے اپنی نظریں پھید لی آپ لوگ جائیں اس نے گارڈز کو اشارہ کیے تو وہ چلے گئے یالے نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑی ایک بات تو بتاؤ یہاں سے جانے کے لیے تم متنی پاگل کیوں ہو رہی ہو کون سار ضروری کام رکا ہو جو تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا مجھے پلیز چھوڑ دو وہ اے جے مجھے نہیں چھوڑے گا اگر اس نے مجھ پر ذرا سبی شک ہو گیا تو تم پلیز مجھے جانے دو نا وہ چیختے ہو آخر پر منت کرنے لگی اوکی ٹھیک ہے تم ناشتہ کرو میں سوچتی ہوں اس بارے میں یالے پیچھے ہٹ کر ایک صوفے پر بیٹھ کی تو امن انم کی آنکھیں ہیرے سے کھل گئی کیا وہ واقعی اسے چھوڑنے والی تھی اور ریلی کیا سچ میں وہ اس کے قدمے میں آ کر پوچھنے لگی تو یالے تنزیہ اسے مسکرائی ابھی تو اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی اور اب کیسے اس کے موں سے شہر ٹپک رہا تو اس کے لہجے سے ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں لیکن میری ایک شرط بھی ہے کون سی شرط مجھے بتاؤ جلدی انہم بیتابی سے پوچھنے لگی اے جے کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ سر حاضر کا تعلق میر سے ہے اور نہ ہی یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں کڈنیپ کیا تم کبھی بھی اے جے کے سامنے سر حاضر کا نام نہیں لوگی یالے نے اپنی شرط بتائی تو وہ پریشانی میں پڑ گئی اگر اے جے سے پوچھتا تھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھی تو وہ کیا جواب دیتی اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ حاضر کے مارے میں بتا کر اپنی جان چھڑوا لے گی لیکن لیکن ایک بات کہوں وہ سوچ رہی تھی کہ یالے نے اسے کہا پکارا تم میر کا نام لے سکتی ہو یالے نے اس کی سوچ پڑ لی تھی اس کی بات پر انہم نے حیرت سے اسے دیکھا میں صحیح کہہ رہی ہوں جب اے جے تم سے پوچھے کہ تم اتنے دن کہاں تھی تو تم اسے کہنا کہ میر نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا اس کے علاوہ وہ جو تم سے پوچھے تم لاعلمی کا اظہار کر دینا اگر یہ ڈیل منظور ہے تمہیں یہاں سے جانے دے سکتی ہوں ہاں مجھے منظور ہے سب منظور ہے انہم نے فوراں ہاں کرتے ہو کہا سوچ لو انہم اگر تم نے کوئی گھڑ پڑ کی نہ تو میں تمہیں قتل بھی کر سکتی ہوں نہیں ایسا نہیں میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گی اس کی لہنچے سے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی تو یالے اس کی بات پر مطمئن ہوگی ٹھیک ہے پھر ناشتہ کر لو دوپہر کو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی یالے اٹھتے ہو بولی اور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی موسیقی